اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی و سحبہی و سلیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی و سحبہی و سلیم اللہم ربی زدن علم اللہم ربی زدن علم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلهی و اصحابه اجمعین اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوضبا ومفصلا بعبارة واضحة مع ايراد الامثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعيلل لئلا يشوش ذهن المبتدي عن فهم المسائل وسميته بهدایت النحو رجاء ان يهدي الله تعالى به الطالبين ورتبته على مقدمة وثلاثة اقسام بتوفیق الملك العزیز العلامی اما المقدمة ففي المبادل التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها ففيها فصول ثلاثة ابي رفتار كسات پرتاهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع ايراد الامثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لألا يشوش ذهن المبتد عن فهم المسائل وسميته بهداية النحو رجاء ان يهدي الله تعالى به الطالمين ورتبته على مقدمة وثلاثة اقسام بتوفيق الملك العزيز العلام اما المقدمة ففي المبادل التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها ففيها فصول ثلاثة ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے چند باتوں کو ذکر کیا یہاں پر انشاءاللہ اور دو تین باتوں کو پیش کرنے کی کوہش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مصنف علی الرحمہ ابو حیان صراط جدین نحوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ سے کیا کتاب اللہ کی اقتطا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ سے کیا اور حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کل امر ذیبال لا يبدأو فیہ بی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتعا چنانچہ حدیث پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بشمار آئے ہیں حصول و برکت کے لئے ایک پیش کرتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار سرکار نے فرمایا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کے لئے ہر حرف کے بدلے چار ہزار نیکیہ لکھی جاتی ہیں اور اس کے چار ہزار گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کے چار ہزار درجات بلند کیے جاتے ہیں سبحان اللہ بشمار فضائل و برکت آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے مزید معلومات کے لئے آپ کتابوں کا مطالعہ فرما سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ بسم آیا ہے یہ حقیقت میں اسم تھا اور کسرت استعمال کے وجہ سے اس علف کو حضف کر دیا گیا جیسا کہ صاحب مراحل اروان نے بیان فرمایا آپ نے سنا کے اقرأ بسم ربک اللہ خلق کی ابتدائی پہلی آیت میں اقرأ بسم ربک اللہ خلق اس میں لفظ اسم ہے اور وہاں پر بھی علف کو نہیں پڑا جاتا اور یہاں جو علف ہے اس کو بھی نہیں پڑا جاتا لیکن یہاں پر جو علف ہے اس کو حضف کر دیا گیا اور وہاں جو علف تھا اس کو باقی رکھا گیا صاحب مراحل اروان نے تو اس طرح فرمایا کہ کسرت استعمال کی وجہ سے اس کو حضف کر دیا گیا یہ بالکل دورست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال قیرت کے طور پر ہو یا کتابت کے تبار سے ہو اس کا استعمال کثیر ہے اس کے علاوہ صدر الشیوخ حضرت علامہ طاہر رضوی صاحب قبلہ دامات برکاتم العالیہ نے جو رشاد فرمایا جو تصوف کی بنیاد پر بہت ہی پیارا نکتہ ہے کہ لفظ اسم کے بعد لفظ اللہ ہے اور وہاں لفظ اسم کے بعد لفظ رب ہے بسم ربک اللہ لفظ رب ہے اور یہاں پر لفظ اسم کے بعد لفظ اللہ ہے تو ذات خداوندی اتنی غائب ہے نظروں سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے اللہ تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ غائب ہے اس اعتبار سے اس وجہ سے اس سے پہلے جو اسم آیا ہے اس کو بھی حضف کر دیا گیا اشارہ اس بات کے طرف کہ ذات خداوندی غیب الغیب ہے اور دنیا میں جاگتی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے دیدار نہیں کیا اس زندگی میں کسی نے دیدار نہیں کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے دیدار سے مشرف کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا اس اعتبار سے غائب ہے تو علف کو بھی غائب کر دیا گیا اور دوسری مقام پر لفظ رب ہے اور رب کی ربوبیت ہر کسی پر آیا ہے ہر کسی پر ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئی مخلوق سے بنائے ہوئی چیزوں سے اس کی ربوبیت ظاہر ہوتی ہے آیا ہوتی ہے واضح ہوتی ہے اس اعتبار سے اس سے پہلے جو علف آیا اس کو بھی ظاہر کر دیا گیا بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ لفظ اللہ ذاتِ خدا وندِ قدوس کا نام ہے علم ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے ذاتِ خدا وندی کا علم ہے اچھا اس کے حوالے سے اس نام کے حوالے سے یعنی کہ لفظ اللہ یہ اپنی اصلی حالت پر ہے یا یہ کسی سے مرکب ہوا ہے یا اس میں ترقیب ہوئی ہے یا یہ علم مرتجل ہے یعنی اس کے اصل کا کوئی اعتبار نہیں یعنی یہ کسی سے بنا نہیں ہے مرکب نہیں ہے بلکہ یہ خود ہی ایسا لفظ ہے جو کسی سے بنا نہیں ہے اس کے حوالے سے اختلاف ہے چنانچہ مشہور نحوی سیبوی امام سیبوی کا کہنا یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ الالہ سے مرکب ہے الالہ سے بنا ہے الالہ الہ کا مطلب ہوتا ہے خدا اور الیف لام برای تعریف الالہ تو الالہ میں جو دوسرا حمزہ تھا اس حمزے کو حضف کر دیا گیا حضف کرنے کے بعد لام کا لام میں ادغام کر دیا گیا تو اللہ ہو گیا یہ سیبوی کا کہنا ہے اور مشہور بھی یہی ہے لیکن قربان جائے میرے عالی حضرت امام سنت امام احمد رضا خان علی رحمت و رحمان پر کہ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ذات خدا وندی ترکیب سے پاک ہے مرکب ہونے سے پاک ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا نام نامی یہ بھی مرکب ہونے سے پاک ہے یعنی اللہ یہ الالہ سے بنا نہیں ہے بلکہ اللہ یہ خود ایک علم ہے اور یہ علم مرتجل ہے اس کی اصل کا اعتبار نہیں کہ یہ کس سے ماخوز ہے بلکہ یہ خود ہی ایک علم ہے جو بغیر کسی سے بنے بزاعت خود قائم اللہ تعالی علی امام محمد امام شافعی امام خلیل زجاد امام کیسان امام حلیمی امام غزالی وغیرہ وغیرہ علم اکرام بھی اسی موقف پر ہے علی حضرت رحمت اللہ تعالی نے مزید اس پر دلیل دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ الالہ اگر واقعی میں اللفظ اللہ الالہ سے بنا ہوتا یعنی الہ سے پہلے جو الف لام ہے یہ الف لام براہ تعریف ان چیزوں سے اگر بنا ہوتا تو ضرور نداء کے وقت ایوہ کا لفظ استعمال ہوتا آگے ہم پڑھیں گے اور کچھ طلبہ نے پڑھ لیا ہوگا نداء کا بیان جس میں نے پڑھا ہوگا کہ مناداء جب معرف باللام ہوتا ہے تو وہاں پر ایوہ کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے جیسے الرجل پہ استعمال کریں گے ایوہ الرجل اور اگر مونس ہوگا لفظ تو ایتو ہا کا استعمال کریں جیسے نفس مونس ہے تو استعمال ہوا ایتو هن نفس یا ایتو ہن نفس یا ایوہ الرجل یا ایوہ الولد چنانچہ اگر لفظ اللہ الالہ سے بنا ہوتا یعنی الف لام برائے تعریف ہوتا تو ندا کے وقت الف لام برائے تعریف کی وجہ سے ایوہ کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا یعنی یا ایوہ اللہ کہنا پڑتا حالانکہ ایسا کوئی نہیں کہتا اور یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ لفظ اللہ کے ساتھ ایوہ کا لد استعمال کرنا حرام ہے کیونکہ ایوہ یہ مبہم ذات پر دلالت کرتا ہے اور معنی کا قصد کرتے ہوئے معنی کو سمجھتے ہوئے بھی اگر کوئی کہے تو وہ کافر ہو جائے گا یہ کفر ہے چنانچہ اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ لفظ اللہ کسی سے بنا نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک عالم مرتجل ہے آگے الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفات نام ہیں رحم کرنے والا مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا رحم والا بھی کر سکتے ہیں اور رحم والا بھی کر سکتے ہیں الرحمن الرحیم یہ صفت مشبہ ہے صفت مشبہ الرحمن بھی صفت مشبہ ہے الرحیم بھی صفت مشبہ ہے اس کی ترکیب یہاں پر میں نہیں کروں گا انشاءاللہ ہم آگے وقتا فوقتا خاص خاص مقامت پر اہم مقامات پر ہم ترکیب کرتے جائیں گے کیونکہ اگر ہم ترکیب میں زیادہ وقت صرف کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اتدائی طلبہ اس بات میں الگ جائیں اس وجہ سے جہاں جہاں مناسب رہے ہم اس کی ترکیب کرتے رہیں گے ایک بات پیش کر کے میں آگے آلہ حضرت امام اللہ سنت امام احمد رضا خان علی رحمت و رحمان کا کیا ہوا ترجمہ ہے اس ترجمے میں کچھ خصوصیات بیان کرتا ہوں دوسرے تراجم اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ترجمہ یہ پائیں گے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے کسی نے کہا شروع اللہ رحمت والا ہے دیکھیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے ترجمے میں بھی لفظ اللہ ہی شروع میں ہے لفظ اللہ شروع میں ہے یعنی اللہ کے نام سے شروع لیکن دوسر ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے حالانکہ یہ بات بلکل درست ہے لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع شروع تو کر بھی رہے ہیں اور الفاظ میں بھی شروعات لفظ اللہ سے ہو رہی ہے یہ زیادہ مناسب ہے زیادہ بہتر ہے حالانکہ قائدے کے تبار سے ترجمہ درست ہے شروع کرتا ہوں یا اللہ کے نام سے شروع کا لف استعمال کریں یا اللہ کا لف استعمال کریں قائدے کے تبار سے دونوں درست ہیں لیکن زیادہ مناسب یہ ہے جو اللہ حضرت اللہ نے فرما یا اللہ کے نام سے شروع لیکن دیکھئے جو کہتے ہیں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے اس میں لفظ اللہ ابتدا میں نہیں آتا بلکہ تیسر یا چوتے مقام پر یا پانچ مقام پر آتا ہے جیسے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے شروع کرتا دو ہوں تین میں چار اللہ پانچ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے پانچ نمبر پر آیا شروع اللہ کے نام سے یہاں لفظ اللہ دوسرے نمبر پر آیا لیکن جب کہا اللہ کے نام سے شروع تو یہاں لفظ اللہ پہلے نمبر پر آیا دوسری بات یہ کہ آپ دوسرے تراجیم میں دیکھیں گے کہ وہاں لفظ کرتا ہوں ہوئے وغیرہ وغیرہ لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کرتا ہوں کا لفظ استعمال نہیں کیا یہ کہا کہ شروع اللہ کے نام سے اس میں کیا حکمت ہے جی جناب اس میں بہت بڑی حکمت ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم جار مجرور مل کر جب یہ ذرف مستقر بنے گا تو اس کا متعلق جو ہوگا وہ متعلق فیل ہوگا اگر ہم کتابت کی بات کریں تو اکتوبو اس کا متعلق بنے گا اور اس کے علاوہ کی ہم بات کریں گفتگو کی تو وہاں پر یا افعال سے پہلے اگر ہم بسم اللہ الرحمن رحیم پڑے تو وہاں پر اشراعو مقدر نکال گے اشراعو متعلق ہوگا یہاں پر اکتوبو ہوگا تو اکتوبو یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنس کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر بھی اشراعو کہے گا اور منس بھی اشراعو کہے گی لیکن ترجمہ دونوں کا لگ لگ ہوگا مذکر کا ہوگا میں شروع کرتا ہو اور منس کا ہوگا میں شروع کرتی ہوں اب یہاں دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں اگر ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مذکر کہے اشراعو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس کی اعتبار سے درست ہو جائے گا منس بھی کہے گی اشراعو بسم اللہ الرحمن الرحیم منس کے جب ترجمہ پڑھے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اللہ کے نام سے مذکر جب ترجمہ پڑھے گا اس کا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو اس کے درست ہو جائے گا لیکن مونس جب اس کا ترجمہ پڑھے گی اور کہے گی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اگر وہ کہے گی اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں تو کہیں کہ جناب آپ ترجمہ کیسا تبدیل کر سکتے ہیں ترجمہ جو علم صاحب نے اللہ صاحب نے مفتی صاحب تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا آلہ حضرت نے آپ کرتا ہو یا کرتی ہو نہیں کیا اس وجہ سے کہ تاکہ یہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے درست ہو جائے آگے دیکھئے الرحمن الرحیم یہ دو صفت مشبع ہیں صفت اولی صفت الرحیم صفت اثانیہ یہ صفت مشبع ہے اور ترقی میں موسوس صفت بننے کے بعد یہ لوگ مرقب ناقص ہی رہتے ہیں موسوس صفت یہ مرقب تام نہیں ہوا کرتے بلکہ مرقب ناقص ہوا کرتے ہیں اور مرقب ناقص کے آخر میں مرقب ناقص کے ترجمہ کے آخر میں ہے یا ہے کا اللہ بستعمال نہیں ہوتا دوسرے تراجی میں دیکھیں گے آپ وہاں پر لکھا ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمت والے ہیں لیکن آلہ حضرت نے ترجمہ ہیں کا نہیں کیا بلکہ کہا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اور وہاں پر آلہ حضرت نے یاد ہیں آلہ حضرت کے اس ترجمے میں مزید ہم موقع ملا تو آگے ہم اس کو بیان کریں گے آئیے آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا الحمد اللہ رب العالمین الحمد حمد حمد سے بنا ہے سمیع یسمع حمدن سمیع عریف بیان کرنا خوبی بیان کرنا للہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا رب العالمین رب یہ صفت مشبہ ہے العالمین یہ عالم کی جمع ہے رب العالمین یہ ترکیب اضافی ہے اور رب العالمین یہ لفظ اللہ کی صفت بنے گی الحمد للہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا الحمد یہ مزدر ہے حمید یحمد حمدن یہ باب سمیع یسمع سے ہے حمد کا مطلب ہوتا ہے اختیار خوبیوں پر نعمت یا غیر نعمت کے مقابل میں زبان سے تعریف کرنا یہ حمد ہے ٹھیک ہے للہ رب العالمین للہ مصوف لفظ اللہ مصوف لام حرف جر ہے لفظ اللہ مصوف رب العالمین یہ مضاف مضاف لے سے مل کر صفت ہے العالمین یہ عالم کی جمع ہے العالمین یہ عالم کی جمع ہے اور رب مضاف ہے عالمین مضاف الے ہے مضاف مضاف الے سے مل کر صفت بن گیا عالمین یہ عالم کی جمع ہے عالمین یہ حالت جرری میں ہے عالمون تھا تو عالمین ہو گیا وَلْعَاقِبَتُ لِلْمَتَّقِينَ اور متقیوں کے لیے اچھا انجام ہے عاقِبت کا مطلب ہوتا ہے انجام اور یہاں پر لفظ خیر مضاف نکالیں گے محضوف نکالیں گے یعنی خیر العاقِبت لِلْمُتَّقِينَ یعنی عاقِبت یعنی عاقِبت یعنی انجام خیر العاقِبت یعنی اچھا انجام متقیوں کے لیے اچھا انجام ہے والصلاة والسلام على رسوله والصلاة یعنی درود رحمت جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو وہاں پر رحمت مراد ہوتی ہے والصلاة والسلام سلام یعنی سلامتی والصلاة والسلام على رسوله سلامتی رحمت اور سلامتی نازل ہو علی رسوله اللہ کے رسول پر محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے اس میں گرامی ہے عالم ہے وآلہ اور سرکار کی اولاد پر وآصحابہ اجمعین یہ آل اس کی اصلحہ اولن بروزن فعلن پھر واو کو ہاں سے بدل دیا گیا تو اہلن ہو گیا پھر اس ہاں کو بدل دیا گیا حمزہ سے پھر حمزہ کو علف سے بدل دیا گیا یعنی اولن سے اہلن پھر اہلن سے اہلن پھر آلن ہو گیا اور یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مراد ہے وآصحابہ یہ اصحاب یہ بھی جمعہ ہے صحبن کی یا پھر صاحبن کی یا صاحب کی جمعہ ہے اصحاب ٹھیک ہے یہ جمعہ ہے وآصحابہ اجمعین یہ اجمعین یہ آگے پڑھیں گے ہم کہ تاقید کے بیان میں یہ لفظ آئے گا اور وہاں پر اس کے تعلق سے بتا جائے گا کہ جہاں پر تمام افراد کو شامل کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر اجمعین کا لفظ استعمال کرتے ہیں اجمعو اجمعین اجمعو کی جمعہ ہے اجمعون اور یہی حالت نسبی و حالت جری میں اجمعین ہو جاتا ہے بتا رہے ہیں وآصحابہ اجمعین وصلاة وسلام علی رسولہ محمدی وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین رحمت و سلامتی نازل ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد اور تمام صحابہ اکرام پر اما بعد یہ اما بعد کا لفظ استعمال ہوتا ہے خطبات میں اور اما کے تعلق سے تھوڑی سی وضاہ سن لیجئے کہ اما در حقیقت یہ حرف ہے اور یہ کیا مرکب ہے یا مرکب نہیں ہے اس کے تعلق سے بعض نے کہا کہ اما بعض نے کہا کہ اما یہ حقیقت میں مہمہ تھا یعنی امام خلیل کے نزدیک یہ مہمہ تھا پھر ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا مہمہ میں ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو یہ مہمہ ہو گیا پھر اس حمزہ کو علی سے پہل آیا گیا تو وہ اما ہو گیا یعنی میم کا میمہ دغام کرنے کے بعد وہ اما ہو گیا یہ امام خلیل کے نزدیک ہے دوبارہ سنیے امام خلیل کیا فرماتے ہیں امام خلیل کہتے ہیں کہ اما حقیقت میں ماہ ماہ تھا پھر اس حمزہ کو علیف سے بدل دیا گیا تو یہ ماہ ماہ ہو گیا پھر اس حمزہ کو اس حمزہ کو علیف سے بدلنے کے بعد اما بعد اما بعد یہ خطبات میں استعمال ہوتا ہے اور اما کے تعلق سے تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ اپنی اصلحالت پر ہے یا کسی سے بن گیا ہے تو امام خلیل فرماتے ہیں کہ اما حقیقت میں ماہ ماہ تھا پھر ماہ ماہ میں جو ہا ہے اس ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو یہ ماہ ماہ ہو گیا پھر اس حمزہ کو مقدم کر دیا گیا یعنی شروع میں لائے گیا اور میم کو بعد میں کر دیا گیا اب شروع کرنے کے بعد حمزہ تو ساکن ہے اپتدہ بسکون محال ہے یعنی ساکن سے اپتدہ کرنا یہ محال ہے اس وجہ سے وہاں پر حرکت دے دی گئی زبر کی اور میم جو متحرک تھا اس میم کو ساکن کر کے میم کا میمہ دغام کر دیا تو وہ اما ہو گیا اور امام سیبوی کہتے ہیں کہ یہ اپنی اصل حالت پر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ان تھا اور ماہ کا اضافہ کر دیا گیا ماہ کا اضافہ کر دیا گیا جسا کلا ماہ مہما جس طرح اضافہ کیا گیا ماہ کا اسی طرح ان تھا اس میں ماہ کا اضافہ کر دیا گیا پھر نون کا ممید غام کر دیا گیا تو اممہ ہو گیا پھر اممہ حرف تردیج سے مشابہت ہونی کی وجہ سے اس کو اممہ سے اممہ کر دیا گیا تاکہ الڈباس لازم نہ آئے اور بعض نے کہا کہ اس کی اصل ماں ماں تھی اور حمزہ کو علیف سے بدل دیا گیا یعنی ماں کر دیا گیا پھر حمزہ کو مقدم کر دیا گیا اور اس پہ حرکت دی گئی پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا تو وہ اممہ ہو گیا اس وضاحت کو آپ حامیہ نامی کتاب میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں آگے باعدو ہے اب باعدو پر پیش ہی کیوں آیا باعدہ کیوں نہیں باعدو کیوں نہیں باعدو کیوں پڑا ہم نے باعدہ کیوں نہیں پڑا اس کی وضاحت ہے اس کی وضاحت اگر میں یہاں کروں گا تو ذہن علج جائے گا اس وجہ سے ہم آگے کے لئے اس کو رہنے دیتے ہیں فہادہ مختصر چنانچہ یہ مختصر سی کتاب ہے اب چاہے تو وضاحت بہت ساری ہو سکتی ہے کہ فہادہ حادہ کا مشارعن اللہ کون ہے حادہ تو مبصر چیز کی طرف ہوتا ہے یعنی دکھی جانے والی چیز کی طرف حادہ کا اشارہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر کوئی دکھی جانے والی چیز نہیں ہے یہ سب وضاحتیں ہیں یہ سب اترازات و جوابت ہم یہاں نہیں کریں گے ورنہ ذہن علج جائے گا ٹھیک ہے آگے دیکھیں فہادہ مختصر یہ مختصر سی کتاب ہے یہ مختصر سی کتاب ہے اختصار مختصر بنا باب افتعال سے ہے یہ خصر خصر اس کا مادہ ہے اختصار مضبوط مضبوط یعنی زبد کی ہوئی جمع کی ہوئی کتاب ہے فی نحوی نحف کے بیان میں علم نحف کے موضوع میں جمعت فیہی اس میں میں نے جمع کیا جمعت میں نے جمع کیا فیہی اس میں مہمات نحوی نحف کے اہم باتوں کو مہمات یہ مہمت ان کی جمع ہے مہمات نحوی بطر کی بضافی ہو کر مفول بھی بن گیا اور مہماتی کسر کو دیکھ کر پریشان مت ہونا کہ یہ حرف جر ہے ہی نہیں پھر یہ مجرور کیسے ہو گیا گھبرائیے مت یہ منصوب ہے یہ جمع مونس سالم ہے اور حالت نسبی اس کا کسر کے ساتھ آتا ہے مہمات نحوی نحف کے اہم باتوں کو جمع کیا علا ترتیب الكافیہ کافیہ کی ترتیب پر کافیہ کیا ہے بھئی یہ کافیہ نحف کی کتاب ہے جامع معنی کتاب ہے بہترین کتاب ہے بہت ہی زخیم کتاب ہے زخامت اس اتبار سے کہ اس میں الفاظ کم ہیں عبارت کم ہیں لیکن مفہوم اور معانی بہت بہت زیادہ ہے کافیہ کی ترتیب پر انہوں نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا آگے فرما رہے ہیں مبو ویبن و مفصلن مبو ویبن یعنی باب بنانا مفصلن یعنی فصل بنانا تو اس کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں مبو ویبن و مفصلن مبو ویبن مطلب اس حال میں کہ میں باب بناتا ہوں میں فصل بناتا ہوں فصل بناتے ہوئے باب بناتے ہوئے تو اس طورت میں یہ حال بن جائے گا جماعتو کے تازمیر سے جماعتو کے تازمیر سے بن جائے گا یعنی میں نے جمع کیا نحف کے اہم باتوں کو کافیہ کی ترتی پر اس حال میں کہ میں اس میں باب اور فصل بنانے والا ہوں یا پھر اس کو مبوا بن مفسلن بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اس کتاب کو جمع کیا اس حال میں کہ وہ باب اور فصل میں مشتمل ہے باب اور فصل پر مشتمل ہے تو اس صورت میں یہ فیح میں ہاتھ ضمیر سے حال واقع ہوگا مبوا بن مفسلن آگے دیکھئے مبوا بن و مفسلن بی عبارت واضحت واضح عبارت کے ذریعے واضح عبارت کے ساتھ یہ واضح عبارت انہوں نے اس وجہ سے لکھا کہ کافیہ کا نام سن کر شاید لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے کہ ارے کافیہ تو اتنی ہارڈ کتاب ہے اتنی بڑی کتاب ہے شاید اسی کے ترتیب پر لکھا ہو مطلب اسی کے لہجے میں اسی کے انداز میں لکھا ہو تو فرمارے نہیں نہیں میں نے اپنی اس کتاب کو بہت ہی واضح عبارت کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ وہاں پر عبارت واضح نہیں ہوتی ہے بلکہ تشریح کے حاجت ہوتی ہے وضاحت کے حاجت ہوتی ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب کو بلکل واضح انداز میں لکھا ہے بعبارت واضحات واضح عبارت کے ذریعے ما ایراد الامثلہ او رضا یوریدو ایراد مطلب پیش کرنا وارد کرنا پیش کرنا بیان کرنا امثلہ یہ مثال کی جمع ہے مثال کی جمع امثلہ مثالوں کو پیش کرنے کے ساتھ یعنی کافیہ میں بہت ہی کم مقامات جہاں پر صاحب کافیہ نے مثالیں پیش کی ہیں لیکن صاحب حدیت النحو نے ہر جگہ پر انہوں نے مثالوں کو ذکر فرمایا ہے فی جمعی مسائلیہ تمام مسائل میں واضح عبارت کے ذریعے نحو واضح عبارت کے ذریعے مثالوں کو پیش کرتے ہوئے مثالوں کے ساتھ تمام مسائل میں تمام مسائل میں مثالوں کو پیش کرنے کے ساتھ میں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے موسیقی موسیقی موسیقا 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 جے کہ قرآن سے یہ ثابط ہے یہ حدیث میں بھی اس طرح آیا ہے فلاں ایوی نے اس طرح استعمال کیا دیکھو فلاں نے اپنے شیر میں اس طرح استعمال کیا یہ سب کیا دلیل ہیں اور علت یعنی یہ قیدہ ایسا کیوں وہ ایسا کیوں یہ کیوں کیوں کی جو بات ہوتی ہے وہ علتوں میں ہوتی ہے وہ علتیں کہلاتی ہے تو من غیری تعارض للعدلت والعلالی علتوں اور دلیلوں کو ذکر کیے بغیر دلیلوں اور علتوں کو ذکر کیے بغیر میں نے اپنی کتاب کو ترتیب دی لئاللہ یشووشا فرما رہے ہیں کیوں میں ایسا کیا بتا رہے ہیں لئاللہ تاکہ لا یشووشا یہ ذکر کرنا تشویش میں نہ ڈال دے یشووشا کا فائل کن بنے گا یہ تعارض بنے گا یعنی دلیلوں اور علتوں کو پیش کرنا تشویش میں نہ ڈال دے کس کو ذہن المبتدی مبتدی کے ذہن کو تشویش میں نہ ڈال دے کس بات سے عن فہم المسائل مسائل کو سمجھنے میں مسائل کو سمجھنے سے مسائل کو سمجھنے میں مبتدی کو پریشان نہ کر دے مبتدی کے ذہن کو الجھان نہ دے اس وجہ سے میں نے اس کو میں نے ان باتوں کو ذکر نہیں کیا آگے فرما رہے ہیں وَسَمَّئِتُهُ بِهِ ہدایتِ النَّحْوِ اور میں نے اس کا نام ہدایتُ النَّحَوْ رَكْهَا رجاءً امید کرتے ہوئے اَنْ يَهْدِ اللَّهُ تَعَالَى کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے بھی اس کتاب کے ذریعے اَتْطَالِبِينَ تَعْلِبِ عِلْمُ تَعْلِبِ عِلْمُ تَعْلِبَ عِلْمُ طلباء کرام کو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہدایت دے تو کہا جاتا ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے کیونکہ جیسا نام ہوگا ویسا ہی اس کا اثر ہوگا وَرَتَّبُتُهُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ اور میں نے اس کو ایک مقدموں پر تجتیب دیا وَثَلَاثَتِ اَقْسَامٍ اور تین قسموں اور تین اقساموں پر بِتَوْفِيقِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ فرماتے ہیں یہ سب میں نے اپنے اپنی طاقت سے نہیں کیا بلکہ یہ ملک یعنی بادشاہ عزیز یعنی غالب علام یعنی علم والا ملک عزیز علام یعنی بادشاہ غالب اور بہت زیادہ علم والے کی توفیق سے کیا آگے فرما رہے ہیں اَمَّلْ مُقَدَّمَةُ فَفِي الْمَبَادِ الَّتِي يَجِبُ تَقْدِمُ هَا رہا مُقَدَّمَةُ تو اس میں مبادی ہے جس کو مقدم کرنا ضروری ہے لِتَوَقْفِ الْمَسَائِلِ علیہ مسائل کا اس پر موقف ہونے کی وجہ سے مسائل کا سمجھنا اس پر موقف ہونے کی وجہ سے فَفِي هَا تو اس میں تین فصلے ہیں فصول ثلاثہ تین فصلے ہیں مقدمہ یعنی جس کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے مقدمہ مصنف الرحمن کا انداز ہے انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں مقدمہ پیش کیا نہ صرف یہ بلکہ مصنفین کا انداز ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے شروع مقدمہ پیش کرتے ہیں تاکہ کتاب کا خلاصہ ذہن میں آ جائے کہ کتاب کس بارے میں ہے یہ مقدمہ در حقیقت یہ مقدمت الجیش سے بنا ہے مقدمت الجیش یعنی جیش یعنی کہتے ہیں لشکر کو یعنی پہلے زمانے میں جب لڑائیاں ہوا کرتی تھی گھوڑوں پر لشکروں کے ساتھ اونٹوں پر اس وقت اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا تو اس وقت ایک لشکر کو بھیجا جاتا تھا آگے کی خبرگری کرنے کے لیے کہ آگے کیا ہے آگے کیا ماحول چل رہا ہے وہ لشکر جا کر آگے پیوری نیوز لے کر آتا تھا اور آگے بتایا کرتا تھا تو وہ لشکر آگے رہا کرتا تھا مقدمت الجیش تو وہیں سے یہ بنا ہے مقدمہ کتاب کے شروع میں بھی اس طرح لائے جاتا ہے تاہی کتاب کے بارے میں سمجھ جائے اور مبادی کہتے ہیں ان چیزوں کو جس کو سمجھنا ضروری ہے ابتدائی باتیں اب مبادی اور مقدمہ اس کے بارے میں مزید معلومات منطقی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں مبادی میں کیا ہوتا ہے ضروری باتیں ہوتی ہیں یعنی جیسا کہ مصنف الرحمہ نے تین فصلیں بنائی ہیں اس میں ایک میں تعریف کریں گے اور ایک میں قلب کلام وغیرہ کی بحث کریں گے انشاءاللہ عزوجل ہم اگلی درست میں اس کو پڑھیں گے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ